اسلام علیکم میں حویرم ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹیتھ وائٹننگ دیکھیں آج کل پتہ کیا ہوتا ہے سگرٹ ہو گیا سموکنگ ہو گئی اسی طرح سے کولڈنگ وغیرہ ہو گئے یا پھر گھٹکا کھانا ہو گیا یا پھر پان کھانا ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں ایونکہ کافی اور چائے بھی اگر آپ کنٹینیزلی پیتے ہیں تو دانت یالو ہونے لگتے ہیں ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کے دانت پہلے وائٹ تھے اور اب ان چیزوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ایونکہ کچھ لوگ شوگر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں میڈسین وغیرہ کی وجہ سے یا پیٹ کی گیس کی وجہ سے بھی اکثر لوگوں کے دانت یالو ہونے لگتے ہیں تو اگر تو آپ کے دانت پہلے وائٹ تھے یا ٹھیک کلر تھا اگزیکٹ سیلیبریڈی سمائل والے چلو وائٹ نہیں تھے لیکن ٹھیک تھے اور اب یالو ہو رہے ہیں تو یہ جو ریمیڈیز میں آپ کو دو ریمیڈیز بتاؤں گی جو بھی آپ کو آسان لگے آپ ان کو اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ دونوں ریمیڈیز میری ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں کیونکہ میں کافی لور بھی ہوں اور میں کولڈ رنک لور بھی تھی اب ذرا کم کر دیا ہے اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے دانت شروع سے ہی یالو ہیں بچپن سے بہت سے بچوں کے دانت بچپن سے یالو ہوتے ہیں یا پھر پیل ہیں تو وہ جب تک کہ آپ ڈانٹی سے ان کو وائٹ نہیں کرواتے تب تک وائٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی تو ان کو لیکن آپ ٹرائے کر سکتے تاکہ آپ اپنے دانتوں کے جو یالو پن ہے یا پیلنیس ہے اس کو نارمل رکھ سکے تاکہ دیکھنے میں وہ برا نہ لگے یا وہ بڑھے نہیں تو وہ جو دو ریمیڈیز ہیں وہ کوئی بھی کر سکتے ہیں میل ہے فیمیل ہے ایون کے بچے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں کیونکہ مجھے پتہ چلے کہ بہت سے لوگوں کو میری ویڈیوز نہیں ملتی تو وجہ یہی ہے کہ آپ نے بیل آئیکن کو ہٹ نہیں کیا ہوتا تو جب آپ بیل آئیکن ہٹ کرتے ہیں ساتھ میں آل کا آپشن آپ پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو یہ جو سب سے پہلی ریمیڈی ہے اس کے لیے آپ نے لینا ہے جو بھی آپ کے گھر میں آپ کا ریگولر ٹوٹ پیسٹ ہے آپ وہ لیں گے اور اس میں آپ ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون حلدی دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لو اور اس پیسٹ سے آپ اپنے دانتوں کو صبح اور رات سونے سے پہلے برش کر کے سوئیں گے اچھا حلدی کا آپ نے یہ دھیان رکھنے کہ حلدی آپ نے پیور لینی ہے کیونکہ اگر آپ بازار کی ریڈی میڈ حلدی لیتے ہو جو کہ جس میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کی ملاوٹ ہوگی تو شاید آپ کے دانتوں پر حلدی کا ییلو کلر آ جائے تو اس لیے آپ نے ہمیشہ پیور حلدی لینی ہے اور پیور حلدی میں سب سے ایزیسٹ فارم جو ہر جگہ آویلیبل ہے وہ ہے جی آم با حلدی تو یہ پیس جتنا آپ بنائیں گے یہ آپ کا صبح میں اور شام میں آسانی سے چل جائے گا نیکس ڈے کے لیے آپ دوبارہ نیو پیسٹ بنائیں گے اس کو آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں یہ آپ روز بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ ہفتے میں تین دفعہ اسے ضرور کریں یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کو ضرور کریں اور تقریباً ایک سے دو ہفتے میں ہی آپ کو اپنے دانتوں میں بہت واضح فرق نظر آنے لگے گا اب ہم لوگ کر لیتے ہیں جی ریمیڈی نمبر ٹو اور ریمیڈی نمبر ٹو آپ نے ویک میں صرف ایک دفعہ کرنی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ افیکٹیف ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک ٹی سپون آپ لے لیں جی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر نہیں بیکنگ سوڈا آپ نے لینا ہے جو کہ چنوں وغیرہ پر دال وغیرہ پر بھی لگاتے ہیں تو بیکنگ سوڈا آپ ایک ٹی سپون لیں اور اس میں آپ تقریباً آدھے لیمو کا جوز ڈالیں اور اس طرح سے آپ دیکھیں یہ بابلز آنے لگیں گے تو آپ اس کو مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنا برش لے کر جس طرح سے ریگولر طریقے سے آپ اپنے دانتوں کو برش کرتے ہیں ویسے ہی آپ اپنے دانتوں کو برش کر لیں یہ آپ تقریباً ایک سے دو منٹ تک ضرور کریں گے آپ اس کو کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے دانت نارمل سے پیلے ہیں تو آپ ویگ میں صرف ایک دفعہ استعمال کریں گے کیونکہ بیکنگ سوڈا آپ کے ٹیت کے انیمل کو متاثر کرتا ہے اور جب آپ کے ٹیت کا انیمل متاثر ہوگا تو آپ کو ٹیت سینسٹیوٹی کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ اس کو صرف ایک دفعہ استعمال کریں اور اگر آپ کے ٹیت بہت زیادہ ییلو ہیں تو آپ اسے ویک میں صرف دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس پیسٹ کو بھی آپ نے ہمیشہ نیا ہی بنانا ہے کیونکہ اگر آپ اسے بنا کے رکھ دیتے ہیں تو چیزیں اپنا فائدہ کھو دیں گی اور آپ کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا جیسے کہ ہونا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ان دو ریمیڈیز کو آپ ضرور ٹرائے کریں دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ دونوں کو ساتھ ہی کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو تقریباً دو ہفتوں میں ہی بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا آپ سے پھر ملافات ہوگی دعا میں یاد رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے یہ ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ